موسیقی 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 کارٹیج کے سامنے ہے یہ کس کے کارٹیجز ہیں کسی کے بھی نہیں جزیرے پر موجود ہر شیعہ کی طرح یہ بھی ارگنازیشن کے ملکیت ہیں اس نے کہا میجر ایڈم سی فورس اس کارٹیج میں چھپاتا ہے کیا یہ بات کسی اور کے علم میں نہیں ہوگی ممکن ہے وہ لیکن مجھے نہیں بتا میرے لیے اپنا حیجان چھپانا مشکل ہو رہا تھا اگر یہ کارٹیج ہی تھا تو عبید بن سلا یا اس کے ساتھ ہی خود یہاں سے تھماغہ خزمادہ حاصل کر سکتے تھے تقریب میں پندرہ من نکتہ دوبارہ حرکت میں آیا اس کا رکھ کسبے کی طرف تھا کسبے میں نکتہ میجر ایڈم کے دفتر کے سامنے رکھا کویا وہ اسی فورس وہاں رکھ رہا تھا لیکن وہاں سے اسے حاصل کرنا بہت دشوار ہوتا کیونکہ اس کے دفتر میں حفاظتی انتظامات سخت ہوتے دو گھنٹے بعد میجر ایڈم واپس لائز آ چکا تھا میں نے جانگری کی طرف دیکھا ان کارٹیج میں کسی قسم کے حفاظتی انتظامات ہیں خاص نہیں بسام سے تعلی لگے ہیں ممکن ہے یہاں دما� حقہ خز مادہ رکھنے کی وجہ سے ایڈم نے خاص حفاظتی انتظام لگایا ہو یا جو کسی بھی مداخلت کی صورت میں اسے خبردار کر سکتا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو شخص سے دور رکھنے کے لیے ایڈم نے کوئی حفاظتی انتظام نہ کیا ہو سب ممکن ہے جانگری نے پی سی آف کر کے آلہ نکال لیا تھا پاکی کل دیکھیں گے میں اپنے کمرے میں چلایا رات کا کھانا کھا کر میں جلدی سو گیا ان جنوں میں آرام کوراک اور ورزش پر خاصی توج جا دے رہا تھا مقابلوں تک میں فٹ ہو جانا چاہتا تھا اور اگر عبید بن صلاح کامیاب ہو جاتا تو جزیرے سے فرار ہونا تھا اس مارہ ماری میں میرا فٹ ہونا زوری تھا ہر دو صورت میں میری کوشش تھی کہ میرے سے جلد جلد بحال ہو جائے صبح میں جلدی اٹھا تھا مجھے عبدالقیوم سے مل کر مطلوبہ معلومات اس سے دینی تھی اس لئے مکررہ وقت سے ذرا پہلے ہی میں باہر نکل آیا مگر پارکنگ کا جاتے ہوئے مجھے کہیں بھی عبدالقیوم نظر نہیں آیا تھا مجھے فکر لاحق کھونے لگی اگر وہ نہیں ملتا تو میں عبید بن صلاح تک مطلوبہ معلومات کیسے پہنچا سکتا تھا پارکنگ میں پانچ منٹ انتظار کرنے کے بعد میں واپس اوپر آیا چھٹے فلور پر عبدالقیوم جس فلیٹ میں تھا وہ میں دیکھ چکا تھا میں نے دھرکتے دل کے ساتھ اس کی بیل بجائی اور دروازہ عبدالقیوم نے کھولا تھا مجھے دیکھ کر اس کا موں بھی کھل گیا تھا پارکنگ ایمرجنسی میں نے بہت دھیمی آواز میں کہا اور ف طرف آتا نظر آیا تھا میں اس کی طرف بڑا کیا بات ہے برادر میں بڑی مشکل سے آیا ہوں ایمرجنسی میں عبید بن صلاح تک پیغام پہنچانا ہے میں نے کہا اور اسے پیغام دیا تو اس کے لیے اپنے جوش پر قابو پانا نشوار ہو گیا تھا برادر یہ کام کیا ہے تم نے میں فوراں یہ پیغام پہنچاتا ہوں عبدالقیوم اپنی سائیکل پر بیٹھ کر رخصت ہو گیا اور میں اس طرح بڑھ گیا جہاں مجھے لے جانے والی کاری آتی تھی کاری موجود تھا اور انتظار کاری موجود تھا اور اس کے سینے پر اس کا کارڈ آویزہ تھا میں نے سلام دعا کے بعد کارڈ کے بارے میں پوچھا یہ کب بنا کل جب میں واپس اپنے کمرے میں پہنچا تو کچھ تیر بعد ایک نیلی وردی والا شخص آ کر مجھے ایک دفتر میں لے گیا اور وہاں یہ کارڈ بنا کر مجھے دے دیا مبارک ہو اب تم آرگنائزیشن کے باقاعدہ ملازم ہو اس کارڈ سے تمہیں بہت ساری سہولتیں مل جائیں گی یہ دکھا کر تم کھانا کھا سکتے ہو شاپنگ کر سکت کچھ بھی لے سکتے ہو جو اس کارڈ کی حد میں ہو سچ برادر اس کے آنکھیں چمکنے لگی تھی مجھے بتایا گیا کہ مجھے بعضابطہ طور پر جمنازیہ میں تمہارا نائب بنا دیا گیا ہے مزے کرو میں اس کے شانے پر ہاتھ مار کر آگے بڑھ گیا اپنا کام کرتے ہو میرے ذہن میں بار بار عبید بن صلاح کا خیال آ رہا تھا نہ جانے اس تک پیغام پہنچا ہوگا یا نہیں ایک گھنٹے بعد میں نے دو مسلحگارز کے نگرانی میں احمد بربری کو جمنازیہ میں تاخل ہوت دیکھا میں اس کے پاس پہنچا اور سوالیاں نظروں سے کارڈ کی طرف دیکھا یہ کہہ دی ہے ایک نے کہا اسے ایکسرسائز کے لیے لائے ہیں یا اپنی موت کی سزا سے بچنے کے لیے لڑکا خوش شامدید احمد میں نے اس کی طرفات بڑھ آیا تو مجھے جانتے ہو اس نے میرا ہاتھ نظر انداز کر کے کہا تب اس کی نظر میری کارڈ پر پڑی اور اس کے ساتھ اس کے تاثرات بدل گئے تھے پرادر یوسف اس نے گرم یوشی سے میرا ہاتھ تھام لیا آج میری سب سے بڑی قائش پ ہاتھوں اور پیروں میں پڑے کفل کھول دیئے تھے اور اب تم لوگ پاہر چاہو جب اسے جانا ہوگا تو تمہیں بتا دیا چاہے گا وہ عشقی چاہے اور پھر چلے گئے میں حمد کو ایک طرف لیا تم نے سزا موت کے مقابلے میں فائٹ قبول کر لیا کس سے مقابلہ تمہارا ظاہر ہے اس نے ہاتھ ہلائے میں اتنے آرام سے مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں ابھی تم ایکسرسائز کرو کیا روز آنے کی اجازت ملی ہے یہ سب مجھے نہیں پتا یہ مجھے لے کر آئے ہیں مجھ اس کے لیے ایک شیڈول پنایا اور وہ اس کا مطابق ایکسرسائز کرنے لگا تھا کچھ دیر بعد جیوریل اس طرف آیا تو میں نے اس سے احمد کا تعارف کر آیا تونہ گرم جوشی سے ملے تھے جیوریل کو اس کی معاونت کے لیے چھوڑ کر میں دوسرے کام دیکھنے لگا چیمپینشپ میں حصہ لینے کے لیے سو سے زائد فائٹر زائے تھے اس لیے جمدازی میں گہمہ گہمی تھی پھات پھات کے لوگ نظر آ رہے تھے ائر کرنیشنڈ ہونے کے باوجود اندر کا ماحول بعض دوقات اتنی بری طرح مہکنے لگتا تھا کہ سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا تھا لنچ کے وقت میں اور جیوریل باہر نکلے احمد کو گارز لے جا چکے تھے جیوریل مجھے اس کے بارے میں بتانے لگا احمد کا تعلق الجزائر کے مشہور بربر قبیلے سے تھا اس نے بچپن سے ایک مذہبی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور جب الجزائر میں مذہبی جماعتوں پر پبندی کے بعد قتل و غارت کری کا توفان سکھڑا کر دیا گیا تو احمد اور اس کے ساتھ ہی زر زمین چلے گئے اور رفتہ رفتہ سام راجیت کے خلاف تحریک تاریخ کا حصہ بن گئے الجزائر کے حکومت کو مغرب کے پر پور ہمایت حاصل تھی اس لیے احمد اور اس کے ساتھیوں کے اصل لڑائی ان ہی سے تھی اس کے بعد احمد نے کچھ ایسے کارنامے انجام دیئے کہ کئی مغربی موالی کی نظروں میں نار بن کر کھٹکنے لگا تھا اس کے پیچھے کئی مغربی ایجنسیاں پڑی تھی اور بلاخر اسے گرفتار کر لیا گیا کسی عدالت میں پیش کرنے کے بجائے اس اس چزیرے پر بھیج دیا تاکہ اسے منمانی سزا دے سکیں مگر احمد اب تک ان کے آزائم ناکام بنائے ہوئے تھا میں نے جیوریل کو اس کے ساتھ مقابلے کے مارے میں بتایا احمد ایک بار پہلے بھی مقابلہ کر چکا ہے اس کے ساتھ دھانلی کی گئی تھی اسے لڑنے والے امریکی ریسلر کو لوہی کی نوک تار سلاکھ دی گئی تھی جس سے اس نے احمد کو زخمی بھی کر دیا اس کے باوجود اس نے ایول سے سلاکھ چھین کر اسے مار دینا چاہا لیکن ان لوگوں نے مد داخلت کر کے ایول کو بچا لیا ایول یہ نام چانا پہچانا لگ رہا ہے چیوریل بولا کہیں یہ امریکہ کے مشہور ریسلر خاندان سے تو نہیں ہے ہاں یہ اسی خاندان کا چشم و چراک ہے کہ احمد کے ہاتھوں بجھتے بجھتے بچا تھا وہ ایک بار پھر احمد کے مقابلے پر آ رہا ہے ایول چیوریل چونکا اور وہ اسے فاتح بنانے کے لیے ہر بے ایمانی کر گزریں گے کم انہیں نہیں روک سکتے چیوریل نے بے تابع سے بوچھا مشکل ہے براتر میں نے گہری سان اسے زیرے پر ہم ان کے قبضے میں ہیں اپنے مرضی سے کچھ کرنا آسان نہیں ہے شاید احمد کو ایک بار پھر ایول سے لڑنا ہی پڑے گا چیمپنشپ تین دن بعد تھی باہر سے مہمان آج سے قصبے کی کیمہ کیمی اور رونکوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا آنے والوں میں دنیا بھر کے دولت مند ترین افراد تھے ان میں چپٹے ناک والے مشرقے بائید کے باشندے بھی تھے ساملے رنگ اور موزوں نقشے والے برسغیر کے لوگ عرب وست ایشیا کے باشندے افری اور سفید فارم سب تھے ان میں ہندو مسلمان بودمت عیسائی اور یہودی سب شامل تھے یہ سب مختلف ہونے کے باوجود ایک تھے کیونکہ ان کی اساس مشترک تھی جانی دولت جزیرے پر ان کے لیے لگجری قسم کی سہولیات موہیا کی گئی تھی شراب شباب کباب اور دوسری تفریحات آلہ پیمانے پر تھی میلے کے نزدیک آتے ہی رنگوں نوروں کشبو کا ایک ترفان سا گیا تھا تاجہ نے کہاں سے بہت بہت کی حسینائیں چلی آئیں تھی چیمپنشپ میں عورتوں کے مق پابلے بھی تھے لیکن ان کی رہائش اور جمنازیم کے سہولتیں الگ تھی مگر دلچسپی کی اصل چیز مردانہ چیمپنشپ تھی جس میں خون بہتا اور لوگ مرتے زندہ بچنے والے فاتح ہوتے لوگ ہزاروں لاکھوں خرچ کر کے ہی دیکھنے آ رہے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ عبید بن صلاح اور اس کے ساتھ ہی میلے کی رونک سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے مگر وہ کیا کریں گے فیلحال میں اس سے بے خبر تھا سی فورس زباہ کا خیز مادے کی اصل جگہ پت چل جانے کے بعد کام ختم ہو گیا تھا مگر میں جانگرے پر دباؤ ڈالتا رہا کہ وہ احمد بربری کو بچانے کے لیے کچھ کرے اور وہ یہی کہتا رہا کہ وہ کچھ کرنے سے کاثر ہے شام کو عبدالقیوم مجھے پارکنگ میں انتظار کرتا نظر آیا اس نے نزدیک آنے کی کوشش نہیں کی لیکن اس کے لمبی چوڑی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اسے کام یہا بھی ہوئی کہ جم نازیہ میں کام کرنے کا مجھے یہ فائدہ ہوا تھا کہ میں خود بھی موقع ملنے پر ایکسرسائز کرتا رہتا تھا اور ہر دن خود کو پہلے سے بہتر محسوس کرتا تھا خاص طور سے واپسی سے پہلے ایک گھنٹہ سویمنگ کرتا تھا اس سے میرا اس ٹیمنہ پہلے سے بہتر ہوا تھا میرے احساسات کہہ رہے تھے کہ فیصلہ کن مارکہ قریب ہے واقعات سمٹ کر ایک واضح صورت اختیار کر رہے تھے دوسرے دن عبدالقیوم مجھ سے پارکنگ میں ملا تھا بڑے کی طرف سے پیغام ہے آخری مشن ہمیں انجام دینا ہے میں چونکہ کیا مطلب ہمیں ریاکٹر کو سمندری پان مہیا کرنے والی اس رنگ کے اندر جا کر بم لگانے ہیں اس نے واضح الفاظ میں کہا لیکن اس رنگ کہاں ہے اور ہم یہ کام کیسے کریں گے میں نے خوف تو نہیں محسوس کیا تھا لیکن میرے دل کی دھڑکن ضرور تھیز ہو گی تھی اس کی تفصیل میں تمہیں کل بتاؤں گا لیکن یہ بتاؤ تم تیرا کی جانتی ہو بہت اچھی طرح میں نے کہا کوتا بھی لگا سکتا ہوں میں نے اکسیجن اور لباس کا بندوبست کر لیا ہے اور شاید یہ کام ہمیں رات کو کرنا پڑے مگر ابھی بپ نہیں ملا ہے وہ پلان کے ساتھ ملے گا میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ عبید صلاح اتنا اہم کام میرے ذمہ لگا دیکھا یہ کام آسان نہیں تھا اس میں زندہ سلامت واپسی کا امکان بہت کم تھا لیکن عبید بن صلاح نے مجھ پر اعتماد کیا تھا اور میں خود بھی اس کام سے انکار کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس کے پاوجود میرے احساسات عجیب سے ہو رہے تھیں خاصے عرصے بعد مجھے کاجل کا خیال آنے لگا وہ شاید لندن جا چکی تھی اور وہاں میرا انتظار کر رہی تھی اور میں یہاں پر ایک ایسے میشن پر جانے والا تھا جس سے زندہ واپسی کی کوئی زمانت نہیں تھی عبدالقیوم غور سے مجھے دیکھ رہا تھا اس نے کہا برادر ایک بات اور کہنی تھی اگر تم چاہو تو اس میشن پر جانے سے انکار کر سکتی ہو برادر نے اس لیے تمہارا انتخاب کیا کہ تم سے بہتر شخص اور کوئی نہیں ہے اس کام کے لیے نہیں نہیں میں انکار کا سوچ بھی نہیں سکتا برادر کے حکم پرمیاغ کے دریاں میں بھی چلانگ لگا سکتا ہ کیا میں اسے تمہاری رضا مندی سے آگا کر دوں کھان اور ساتھ یہ بھی کہنا کہ مجھے ریاکٹر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تفصیلات پیچھے میں کہہ دوں گا اس میشن پر میں تمہارا ساتھ دوں گا اس نے کہا میں چونکاتوں میں تیراکی اور غوتہ خوری آتی ہے وہ مسکرائے برادر ہمارے تعلق بنگلہ دیش سے ہے فہاں بچہ بچہ تیراکی اور غوتہ خوری جانتا ہے میں بھول کہا تھا میں انتاثر سے کہا کبھی ہم بھائی ساتھ ہی رہتے تھے خمردل اب بھی ساتھ رہو کر یہاں آیا ہوگا خوشی سے غلامی کون قبول کرتا ہے لیکن اسے تفصیلی گفتگو ممکن نہیں تھی اس سارے دن میں اس میشن کے بارے میں سوچتا رہا میں نے اب تک جو کیا تھا وہ اپنی بقا کے لیے گیا تھا پہلی بار میں کوئی ایسا کام کرنے جا رہا تھا جس میں سوچ سمجھ کر اور بقائمی ہوش و حواظ چانداؤ پر لگانا تھی اگلے روز سے چیمپینشپ شروع ہو رہی تھی مجھے نے معلوم تھا کہ احمد کا ایول سے مقابلہ کب ہوگا میں نے اس معاملے کو تقدیر پر چھوڑ دیا تھا چیوریل نے تار لیا تھا کہ میں کسی الچند میں ہوں اس نے کہا برادر مجھے بتاؤ کیا بات ہے اس وقت ہم لنچ کے لیے جا رہے تھے اس قسم کے سارے باتیں راستے ہی میں کرتے تھے میں نے جواب دیا مجھے احمد کی فکر ہے نجانے ایول اور اس کے ساتھ ہی احمد کے خلاف کون سہربا استعمال کریں برادر تم کہو تو میں ایول کو اس قابل ہی نہ رہنے دوں کہ وہ احمد سے مقابلہ کر سکے میں کسی مہانے اس سے لڑ جاؤں گا میں نے نف اس سے فرق نہیں پڑے گا اگر احمد کا مقابلہ ایول سے نہیں ہوا تو کسی اور سے ہو جائے گا ممکن ہے الیکٹرک سے ہو جائے وہ بہت خطرناک آدمی کے اس نے سارے لائے ڈیوک اس کا بہت بڑا فین ہے اس کی شکست پر تل ملا کر اس نے تم سے انتقام لینے کے لیے مجھ سے مقابلہ کرایا تھا وہ تو خوش قسمتی سے مجھے پتا چل گیا کہ تم مسلمان ہو پر نہ ہم میں سے ایک ضرور مارا جاتا اگر مجھے بعد میں پتا چلتا تو شاید میں خود کو ختم کر لیتا میں علجتا ر رہا سوچتا رہا لیکن احمد کو بچانے کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی شام کو میں آف ہو کر دھڑکتے دل کے ساتھ لائز کی طرف روانہ ہوا تھا کارڈ مجھے پارکنگ ایریہ میں اتار کر واپس چلا گیا میں نے سائکلوں والی جگہ پر دیکھا لیکن عبدالقیوم نظر نہیں آیا مجھے کسی قدر مایوسی ہوئی تھی شاید عبید نے آج پلان اسے نہیں دیا تھا مگر جب میں سیڈیوں کی طرف بڑھا تو وہ مجھے اوپر سے آتا نظر آیا میں ف چہرے ساملے چہرے پر جوش کی طبید ابھی چمک تھی پرادر حکم مل کے آئے ہمیں تین دن بعد رات کے وقت کاروائی کرنک ہے مجھے تفصیلی پلان مل کے آئے ہم باہر کیسے نکلیں گے اس کی فکر نہ کرو یہ میرا کام ہے تم نے رات بارہ بجے مجھے نیچے پارکنگ میں ملنا ہے میں فلیر سے کیسے نکلوں کا ہر فلور کا گارڈ ہوتا ہے جانگرے اور انڈین ملازمہ سے کیسے نمٹوں کا عبدالقیوم نے ایک چھوٹی سی سپری بوتل موچے تھی یہ جانگرے اور ملازمہ کے لیے ایک ایک سپرید ناگ پر انہیں سلانے کے لیے کافی ہوگا سب سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا اور گارڈز میں نے پوچھا ان سے بھی نمٹ لیں گے برادر پاس ذہن میں یہ خیال رہے کہ ہمیں ہر قیمت پر یہ کام کرنا ہے ممکن ہے ہماری واپسی کا کوئی راستہ باقی نہ رہے میری جسے مستر سے لہر توڑ گئی تھی میں اس کا مطلب سمجھ رہا تھا سامان کہا ہے وہ مجھے کل میلے گا میں اسے چھپانے کے لیے جگہ بھی دیک لیے لیکن دما کا خز مادہ اس میں نہیں ہوگا وہ میں اس جگہ سے نکلنے کے بعد حاصل کرنا ہوگا ظاہر الائز میں کسی صورت دما کا خز مادہ نہیں لائے جا سکتا تھا یہاں جگہ جگہ ڈیٹیکٹر لگے تھے وہ مین گیٹ پر ہی پکڑ لیا جاتا پرادر کو پیغام دینا یوسف اپنی جان کی قیمت پر بھی یہ کام کرنے کی کوشش کرے گا کامیاب رہے گا ورنہ پھر مر جائے گا ہمارے لیے بھی ابھی یا کبھی نہیں والی بات ہے اگر ریاکٹر تباہ نہ ب ہوا تب بھی جزیرے پر بغاوت ہوگی اب اس کا انجام جو بھی ہو عبدالقیوم بولتا وہ سیڈیوں کی طرف بڑھ گیا میں آپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو خلاف معمول چانگرے موجود تھا اور بڑے موٹ میں تھا اس کا اندازہ مجھے انڈین ملازمہ کی تیاریوں سے ہو رہا تھا آؤ یوسف تم نہیں پیتے اس لیے تمہاری طرف سے بھی میں پھی لیتا ہوں اس نے جام لہر آیا کیا بات ہے بہت خوش نظر آ رہے ہو اس نے سر ہلایا میں موٹ میں ہوں کر یہ بتاؤ کل مقابلوں کے پہلے روز چلو گے اگر اجازت مل گئی تو ضرور چلو گا میں نے کہا اس کی فکر مت کرو مقابل رات آٹھ بجے شروع ہوں کے احمد کے بارے میں پتا چلا اس کا ایول سے کب مقابلہ ہے میں نے پوچھا شاید پرس ہو لیکن تم اس چکر میں نہ پڑو احمد اسے خود نمٹ لے گا چیمپینشپ ہونے کے وجہ سے کہ اس کے خلاف کوئی تھاندلی نہیں ہوگی میں تنزیہ انداز میں مسکر آیا تم تھاندلی کا مطلب سمجھتی ہو احمد نے پچھلی بار بھی سب کے سامنے مقابلہ کیا تھ مگر اب صورتحال دوسری ہے آنے والوں میں عرب شیخوں کی زیادہ تعداد ہے احمد کے ساتھ بے امانی کا مطلب ہوگا ہم مستقبل کے بہت سارے کسٹمر کھو دیں گے پھر چھوڑو یہ بتاؤ کہ میلے میں شرکت کے لیے کتنے افراد باہر سے آ رہے ہیں تقریباً دو ہزار مہمان ہیں اور ان کی تفریق کے لیے تین ہزار دوسرے افراد آ رہے ہیں ان میں بیستر حسین ہورتے ہیں میلے کے دنوں میں جزیرہ سچ مجھ جنت کا ٹکڑا لگنے لگتا ہے چانگر نے ہوتو پر زبان پھیری تم دیکھنا یوسف مجھے ان چیزوں میں اتنی دلچسپی نہیں ہے یہ بتاؤ کہ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ جزیرے پر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کو بچانے اور یہاں سے نکالنے کا کیا انتظام ہے چانگرے چونکا یہ سوال کیوں آیا تمہارے ذہن میں اس نے غور سے میری طرح دیکھا بس ایسے ہی آیا دنیا کی اتنے اہم لوگ آ رہے ہیں ان کے سیکیورٹی اور کسی حادثاتی صورتحال میں حفاظت کا کچھ انتظام تو کیا گیا ہوگا ہاں علم تو ہوگا کہ اگر کسی وجہ سے بیرونی مدد کی ضرورت پر جائے تو مدد کتنی دیر میں آ سکتی ہے بیرونی مدد آنے میں کم سے کم پانچ شے گھنٹ لگیں گے جانگرے نے غور کر کے مجھ سے کہا خوشگی کا کوئی دوسرا آباد ٹکڑا یہاں سے اتنے فاصلے پر ہے اس وقت ہم نشست گاہ میں تھے اس لیے میں نے جانگرے سے اس کی ٹیکنگ ڈیوائز کے بارے میں پوچھنے سے گریز کیا تھا کہ اس نے میجر ایڈم کی جیپ سے وہ آلہ نکالا یا نہیں این ممکن تھا آلہ نا نکالنے کی صورت میں میجر اسے پکڑ لیتا اگر اس کا شک جانگری کی طرف نہیں جاتا لیکن وہ مشکوک ہو کر اپنا سیکیورٹی پلان بدل سکتا تھا یا سی فورس کی حفاظت کی انتظامات سخت کر دیتا یہ بھی ممکن تھا کہ اس سی فورس موجودہ مقام سے ہٹا دیتا یہ بات معلوم کرنا ضروری تھا میں نے ٹیشو پیپر لے کر پین سے اس پر اپنا سوال لکھا اور جانگری کے سامنے کر دیا اس نے سوال پڑھا اور اس بات میں سریلا ہے میں نے سک اس کا مطلب تھا کہ جانگری نے ایڈم کی جیپ سے آلہ نکال لیا تھا تمہاری کنڈیشن کیسی ہے جانگری نے سوال کیا ڈاکٹر نے ستر فیصد فٹ قرار دیا تھا میں نے کہا کل پھر جانا ہے چیک اپ کے لیے پلہار ڈاکٹر مقابلے کے لیے تمہیں انفٹ قرار دے رہے ہیں لیکن بڑوں کی خواہش ہے کہ جلد جلد الیکٹرک سے تمہارا مقابلہ کرا دیا جائے اگر بڑوں کی یہی خواہش ہے تو مثال میں بھی الیکٹرک سے لڑنے کے لیے تیار ہوں میں نے نیاز مندی سے کہا میرے لیے تم لوگوں کی خوش رودی اہم ہو گئی کہ کاش کے یہ بات تم پہلے سمجھا تھے چانگری نے سرد اہا پڑی لیکن ہمارا سسٹم کیسی کے ساتھ نہ انصافی نہیں کرتا جب تک ڈاکٹر تمہیں کلیر قرار نہیں دیں گے الیکٹرک سے تمہارا مقابلہ نہیں ہوگا